اسلام علیکم دوستو ایک نئے ویڈیو میں آپ لوگوں کا سواگت ہے آج کے ویڈیو میں کچھ انفرمیشن شیئر کروں گا آپ لوگوں کو بکروں کے فیڈ کے ریگارڈنگ یہ فیڈ صرف بکروں کے لیے ہی نہیں بکریوں کے لیے بھی کافی زیادہ فائدہ مند ہے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا سبی کو بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں پتا ہے لیکن اگر کسی ایک کو بھی ہمارے ویڈیو کے ذریعے سے فائدہ ہوتا ہے تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے تو شروعات کرتے ہیں ویڈیو کی جیسے سٹارٹنگ میں آپ لوگوں کو میں نے ایکزامپل کے لیے بتایا ہوں ہمارا جو بریڈر ہے علم دلہ بہت زیادہ پسند دیدہ اس کا یہ فوڈ ہے اور کافی اچھی طریقے سے اسے کھاتا ہے اور جو آج آپ لوگوں کے سامنے اس کی تیاری ہے اسی فیڈ کے بدولت ہے کیونکہ یہ میرا بریڈر ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے جب بکریہ ہیٹ پر ہوتی ہے تو بہت ہی جلدی یہ وزن توڑ دیتا ہے کیونکہ بہت ہی گرم ہو جاتے ہیں بربرے اور کھانا پینا ایک دم سے چھوڑ دیتے ہیں لیکن جب یہ فیڈ آپ لوگوں نے دو گئے تو کافی جلدی آپ لوگوں کو بہت سے بہت مجھے تو آٹھ دنوں میں اس کی ریکاوری نظر آتی ہے اور جو تیاری ہے علم دلہ آپ لوگ دیکھئے اگر اس ویڈیو میں کچھ پوائنٹ مسنگ ہو جاتے ہیں تو میں نے آپ کو میرا نمبر دیا ہوں آپ لوگ مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہو اور باقی جو بھی باتیں ہیں آپ لوگ مجھ سے فون پر بھی پوچھ سکتے ہو تو یہ علم دلہ جو تیاری میرے بکرے کی ہے اسی فیڈ کے بدولت ہے اور جیسے بتایا آپ لوگ اسے بکریوں کو بھی دے سکتے ہو تو آتے ہیں اس کے کنٹین کی اور سب سے پہلے آپ لوگوں کو میرے ہاتھ میں جو نظر آ رہا ہے ایک کلو اس میں میں نے لیا ہوں یہ ہے چنے کی چونی جو کی کافی زیادہ اس میں پروٹین ہوتا ہے بکروں کی گروت میں کافی زیادہ ہیلپ کرتا ہے اس کے بعد نیکس کنٹین جو ہے ہمارا کھل جسے پین یا کارٹن کیک بھی کہتے ہیں جس میں بہت زیادہ ماترہ میں پروٹین کی ساتھ ساتھ آئل بھی ہوتا ہے جو کی کاربوہیڈریٹ سے فل ہوتا ہے جو بکرے کی چربی یعنی اس کی جو شائننگ وغیرہ ہوتی ہے بڑھانے میں ہیلپ کرتا ہے دودھ وغیرہ بڑھانے میں بھی کافی زیادہ ہیلپ کرتا ہے اس کے بعد جو میں نے لیا ہوں دو کلو کا اس میں ایک کلو گہو کا بوسا ہے ایک کلو اس میں توور کی چونی ہے اور جو میں نے کھل لیا ہوں وہ بھی دیڑ کلو ہے یعنی ایک پاچ کلو کا یہ میں نے فیڈ بنایا ہوں جس کو میں اپنے پریگنین بکریوں کے ساتھ ساتھ جن کے بچے ہیں ان کو بھی دیتا ہوں اور جو بکروں کو تیار کرنا ہے ان کو یہ دیتا ہوں اور یہ کافی زیادہ ہائی کونسنٹریٹیڈ فیڈ ہے تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ لوگوں کا جانور کہیں باہر سے لائے ہے اور اس کو دانے کی عادت نہیں ہے تو یہ فیڈ آپ لوگ استعمال میں مت لائیے تو آپ لوگوں کو اس میں میں نے تقریباً پندرہ لیٹر کا پانی ایڈ کیا ہو جو کی سفیشن نہیں ہے آپ لوگ دیکھئے اس میں کچھ بالز کی طرح بچ گئے ہیں یعنی وہ کمپلیٹلی اس میں ملا نہیں ہے اور ڈیزول نہیں ہوا ہے تو آپ لوگوں کو جیسے ایک پتلا سا بیٹر ہوتا ہے تیار کرنا ہے اور اگر آپ لوگوں کو کچھ بھی اس میں ہارڈ کنٹین دکھتا ہے جیسے جو کیک ہے اگر وہ پروپرلی ڈیزول نہیں ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو اس کو اور تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو تین سے چار گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے جب وہ کمپلیٹلی نرم ہو جاتا ہے بکروں کے کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں کو ایک بات یہ بھی بتاؤں گا یہ شروعات میں کچھ بکرے کو عادت نہیں ہوتی ہے تو کھانے میں تھوڑا پروپلم آئے گا لیکن اجائیس ہی عادت ہو جائے گی تو اسے آسانی سے کھاتے ہیں اور جیسے بتایا آپ لوگوں اگر جانور لوکل کا نہیں ہے جسے دانی کے عادت نہیں ہے تو آپ لوگ اسے مت استعمال کرنا تاکہ اگر آپ لوگوں کو اس میں کچھ پروپلم ہو جائے گی اور میں ابھی جو اس میں ایک پوڈر ایڈ کر رہا ہوں یہ ہے کیٹ اپ آف پوڈر آپ لوگ اس کا استعمال کرنے سے پہلے آپ کے میڈیکل یا آپ کے ڈاکٹر سے سلہ ضرور لینا اسے میں استعمال کرتا ہوں بکروں کو بدحضمی سے بچانے میں اور یہ کافی زیادہ رومن کو سٹرونگ کرتا ہے اور اس کے کچھ الگ بینیفٹس ہیں جو کہ میں ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گا آپ لوگ آپ کے ڈاکٹر سے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہوں تو دیکھو آپ لوگوں کے لئے سیمپل کے کچھ بکریوں کا میں نے یہاں پر بتایا ہوں ویڈیوز تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ جانور کسے کتنا پسند کرتا ہے اور کمپلیٹلی جو پانی کے ساتھ اس میں کنٹین ہوتا ہے یہ سارے چیزیں اس کو اچھی طریقے سے کھا جاتے ہیں اور مجھے اس کا ایک زیادہ فائدہ اور نظر آیا جیسے اس میں کھل جو ہوتی ہے یہ بہیسوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ان کی دودھ کی شمتہ بڑھانے میں تو آپ لوگ جب اس کو بکریوں میں بھی استعمال کرو گے تو یہ چیز آپ لوگوں کو بکریوں میں بھی کافی زیادہ فائدہ دے گی اور جو بکریوں میں شائننگ بہت زیادہ بڑھتی ہے اور بکریوں میں تو آپ لوگوں کو بتایا کیونکہ اس میں فیٹ کی ماترہ ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہوئی جائے گا کہ فیٹ کے وجہ سے ملک پروڈکشن بھی کافی اچھا بڑھتا ہے لیکن بکریوں کو تھوڑا کم ہی استعمال کرنا کیونکہ زیادہ اگر فیٹ ہو جائے گا تو بکریوں کو اس میں بھی دکت ہوتی ہے تو زیادہ تر میں اسے چار مہینی کی پیگنین بکریوں کو اور جن کے نیچے بچے ہیں ایک مہینے کے تو ان کو دیتا ہوں اور کافی فاسٹ اس کا مجھے ریزلٹ نظر آتا ہے تو اس میں میں نے آپ لوگوں کو ساری چیزیں بتا دیا اگر پھر بھی میرے سے کچھ میسنگ ہو جاتا ہے تو آپ لوگ مجھ سے کال کرنا اور باقی ساری چیزیں پوچھ سکتے ہو آپ لوگ مجھ سے اور اس میں دیکھو آپ لوگوں کو ایک چیز اور ایڈ کروں گا جیسے آپ لوگوں کو جو واہر کا بکرا ہوتا ہے آپ لوگ شروعات میں اس کو ڈائریکٹ دانے کسی بھی ٹائپ کے دانے گے ہو مکہ یا یہی فیڈ کیوں نہیں ہوتا ہے آپ لوگ اس کو وہ مد دینا تاکہ اس میں موشنز ویسے جیسے پروبلم نہ ہو آپ لوگ شروعات میں اسے اپنا جو تور کا جو بھوسہ آتا ہے وہ دیجے جو ہری پتی آتی ہے وہ دیجے بھی اپنی خریدی کر لیا ہوگا اور ایسے بکرے جو لیتے ہیں مارکیٹ کے بکرے اکثر باہر کے ہوتے ہیں جو کی دانوں پر نہیں ہوتے ہیں اور جو کی سیٹ نہیں ہوتے ہیں تو آپ لوگ ان کے لیے یہ استعمال مت کیجے آپ لوگ آپ کے ڈاکٹر سے ضرور صلاح لے اور کسی ایکسپرٹ سے بھی آپ لوگ پوچھ سکتے ہو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے تو دوستو امید کرتا ہو یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کافی زیادہ پسند آیا ملتے اگلے ویڈیو میں اللہ